موسیقی الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا من وعلا حما بعد ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوشل میڈیا کا استعمال بہت عام ہے کیا چھوٹا کیا بڑا کیا مرد کیا عورت ہر انسان لگ بگ اس کا استعمال کرتا ہے لیکن اس کے استعمال کے بھی کچھ ثابتیں ہیں کچھ اخلاقی حدود ہیں جن کا انسان کو خیال لکھنا چاہیے ہم چاہے زبان کے ذریعے کوئی بات کہیں چاہے قلم کے ذریعے کیپیٹ کے ذریعے کچھ لکھ کر کے کوئی بات کہیں لیکن اس میں اس کا خیال لکھنا چاہیے کہ وہ ہر اعتبار سے درست چیز ہو دیکھیں اللہ تعالی نے انسان کو زبان دی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالی نے انسان کو دو آنکھیں زبان اور دو ہوت نہیں دیئے ہیں تو اس زبان کا اور اسی طرح سے قلم کا صحیح استعمال کرنا چاہیے اس سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شوشل میڈیا پر دیکھا جاتا ہے کہ کوئی میسیج آتا ہے کوئی پوشٹ آتی ہے تو بغیر اس کی جانچ پرتال کیے کہ صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے بہت سے لوگ اس کو فاروڈ کر دیتے ہیں اس کو شیئر کرتے ہیں دوسروں کو قرآن میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر کوئی فاسق کوئی خبر لائے تو اس کو جانچ لو تو خبر دینے والا پوشٹ بھیجنے والا کیسا آدمی ہے صحیح آدمی ہے عادل آدمی ہے یا نہیں ہے تو اس کی بات کو فوراً بیان نہ کرنے لگو بلکہ اس کی جانچ کر لو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کو جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو بیان کریں جو کچھ سنے فوراً اس کو بیان کریں تو آج یہ چیز سوشل میڈیا میں نظر آتی ہے کہ ہمارے پاس کوئی پوشٹ آتی ہے بہت سارے لوگ کوئی حدیث شیئر کرتے ہیں پاروڈ کرتے ہیں حالانکہ وہ حدیث ضعیف ہوتی ہے بساوقات قصے کہانیاں جو خرافات پر مبنی ہوتی ہیں ان کو انسان شیئر کرتا ہے ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے تو ہر چیز جو اپنے پاس آئے تو اس کو شیئر کرنا ضروری نہیں ہے خاص طور سے جس چیز کا تعلق دین سے ہو تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے اسی طریقے سے اندازہ لگانے زن اور تخمین سے کوئی بات کرنے سے پرحص کرنا چاہیے یعنی اس طرح کرنا کہ میرے خیال میں یہ ایسا ہوگا میرے خیال میں یہ ہوا ہوگا خیال کی بات نہیں جو چیز حقیقت ہو اسی کو بیان کرنا چاہیے جانداری سے کام نہیں لینا چاہیے اپنے لوگ ہیں اپنے مذہب کے اپنے مسلک کے اپنی پارٹی کے اپنے گروپ کے لوگ ہیں تو ان کے عائب کو جھپایا جائے اور دوسرے لوگوں پر نقدہ کیا جائے اور ان کا مذاق اڑایا جائے نہیں ایسا نہیں وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوْ جب بھی کوئی بات کہو تو انصاف کے ساتھ کہو انصاف کا دامند پکڑو اسی طریقے سے مذاق نہیں اڑانا چاہیے لَا يَسْخَرْ قَوْمُ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُمْ کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے وہ سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں اسی طرح سے عورتیں بھی دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں وہ سکتا ہے کہ جن عورتوں کا مذاق اڑائے جا رہا ہے وہ ان عورتوں سے بہتر ہوں تو کیا مرد کیا عورت سب کو پرحیز کرنا چاہیے تو شوشل میڈیا پر کسی کو تحقیر کا نشانہ بنانا کسی کا مذاق اڑانا ان سب چیزوں سے بھی پرحیز کرنا چاہیے ایک چیز یہ بھی دیکھی جاتی ہے کہ کوئی خبر ہوتی ہے جس کا تعلق امن عامہ سے ہوتا ہے تو بہت سے لوگ اس کو بڑی تیزی سے پھائلاتے ہیں اس سے بھی منع کیا گیا قرآن میں کہا گیا بعض لوگوں کی یادت ہے کہ کوئی چیز جس کا تعلق امن اور خوف سے ہے تو اس کو فوراں پھائلا دیتے ہیں جب ان کے پاس وہ خبر آتی ہے لیکن کرنا کیا چاہیے اسی آیت میں آگے کہا گیا ہے کہ اس طرح کی خبروں کو ذمہ داران کے پاس پہنچانا چاہیے وہ ذمہ داران دیکھیں گے کہ یہ خبر ہمیں عام کرنا چاہیے یا نہیں عام کرنا چاہیے دیکھئے امن اور خوف کا معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کہ ایک پوشٹ سے کسی کی ایک ویڈیو کلپس سے پورا جو ہے فساد برپا ہو جاتا ہے تو اس طرح کی باتیں اس طرح کی خبریں اس طرح کی کلپس اور اس طرح کی پوشٹ کو عام نہیں کرنا چاہیے ورنہ معاشرے کے اندر فتنہ فساد پیدا ہوگا خلاصہ یہ کہ انسان اس بات کی کوشش کرے کہ محتاط ہو کر کے ان ساری چیزوں کو استعمال کرے جو بات کہے اس کو جانچ لے کی میں کیا کہتا ہوں جو کچھ لکھے اس کو حقیقت پر مبنی لکھے اگر کہیں سے کوئی خبر آتی ہے کوئی پوشٹ آتی ہے تو بغیر اس کی صداقت کو جانے اس کو فارورڈ نہ کرے اس کو شیئر نہ کرے ان سب چیزوں سے پرحض کرے سوچل میڈیا کا صحیح استعمال کرے بہت زیادہ اس پر وقت گزارنا اور بہت زیادہ اس میں انرجی لگانا یہ انسان کے صحت کے لئے بھی مزیر ہے اور انسان کے دین اور اس کے سماج کے لئے بھی مزیر ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس چیز کا درستہ استعمال کریں اور اس کے ذریعے سے مصبت کام انجام دیں اپنی نزاد کے لئے دوسروں کے لئے اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ